پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ویڈیو دیکھنے دنے سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لئے شہر رہین لم mengenہاری اور بیل آئیکنے کے لئے جو چاہیے جو آئیکنے میں سے پہلے کے لئے لئے سنت اہم بک کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي علا رسوله الكریم صحیح بخاری کی تکمیل کی تقریب سے مخاطب ہوں اور جو فاضلات درس نظامی کی تکمیل کر رہی ہیں اور سنت فراغت حاصل کر رہی ہیں سب سے پہلے میں ان کو مبارک بات دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ان کو بھی اور ان کے ذریعے پورے انسان معاشرے کو دین کی رہنمائی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اس حوالے سے جہاں پوری دنیا میں اہل علم طبقہ قرآن و حدیث کے علوم کے تحفظ اور اس کی خدمت میں مصروف عمل ہیں وہاں امریکہ میں حضرت مورانا مونیر احمد اخون صاحب جو ہمارے بہت ہی پیارے اور قابل اعتماد ساتھی ہیں ان کی کاؤشوں کو بھی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ کس ماحول میں کس حکمت کے ساتھ وہ دین کی حفاظت کے لیے سرگرم عمل ہیں قرآن و حدیث کی علوم کی اشاعت میں مصروف ہیں اور میڈیا پر بھی ہم ان کو سنتے ہیں اور جس طرح وہ مشکل سے مشکل اشکالات کو اس آسان طریقے سے حل کرتے ہیں اور امت کی رہنمائی فرماتے ہیں ہمارے لئے وہ سرمایہ افتخار ہیں متع عزیز ہیں اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے اور ان کے خدمات کو قبول فرمائے امام بخاری رحمہ اللہ جن کا اسم گرامی محمد ہے محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن مغیرہ ابن بردزبہ جن کو حافظ الحدیث بھی کہا جاتا ہے جن کو حدیث کے میدان میں حجت تسلیم کیا جاتا ہے اور جنہیں امیر المؤمنین فی الحدیث کے لقب سے ایمہ مشتہدین اور محدثین بکارتے ہیں ان کی تصنیف جس کو ہم مختصر الفاظ میں صحیح بخاری کے نام سے پکارتے ہیں اور جس کا مکمل نام الجامع المسنت الصحیح المختصر من رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم فی سننہی و ایام پوری زندگی کی محنتوں کا اور ان کی کاؤشوں کا خلاصہ یہ کتاب ہے حدیث کی اس پورے مجموعے میں اگر انسان ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے تو یہ انسانیت کا ایک بلند اور اعلیٰ ترین میعیار انسان کو عطا کرتا ہے یہ روشنی ہی روشنی ہے اور اس کا مطالعہ کرنے اور اس کو پڑھنے سے اندازہ لگتا ہے کہ میں عملی زندگی میں کس حد تک اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں اور اللہ کی مرضی کی زندگی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آپ کی سنتیں اور اس کی اطاعت میں جتنا جتنا ہمارے اندر اس میں اطاعت موجود ہے اتنا اتنا ہماری انسانی زندگی کا معیار بلند ہے اور ہمیں ایک کامل اور مکمل زندگی عطا کرتا ہے لیکن میں یہ بات آپ سے ارز کر دوں کہ شریعت میں کمال اعتدال کا نام ہے اگر اعتدال نہیں ہے تو پھر یا افرات ہے یا تفریت ہے ہمیں افرات اور تفریت سے بچنا چاہیے اور ہر شعبے میں ہمیں اعتدال سے کام لینا چاہیے اور اللہ رب العزت نے بھی جب قرآن اتارا اور اس کے ذریعے سے انسان کو علم عطا کیا اس علم سے جو انسان نے روشنی حاصل کی اس علم سے جو انسان نے تربیت حاصل کی اس تربیت کی نتیجے میں جو انسان وجود میں آیا اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا اب اس وقت جو امت کی تعبیر تھے وہ صحابہ اکرام تھے رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین لہذا آج کے دور میں اپنی عملی زندگی میں کوئی انسان جتنا جتنا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی زندگی کے قریب تر ہوگا اتنا ہی وہ امت وسط کی تعبیر ہوگا اور جتنا جتنا کوئی انسان صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی زندگی سے دور 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 ہوتا جائے گا اتنا ہی اس کی زندگی اعتدال سے ہٹ کر یا افراد کا شکار ہوگی یا تفرید کا شکار ہوگی لہذا صحابہ اکرام کو ہمیں معیار حق سمجھنا چاہیے انہوں نے جس طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سلم کی تمام حیات طیبہ اور ان کی تعالیمات کو محفوظ کیا ہے علمی زندگی میں بھی اور عمر زندگی میں بھی اللہ تعالی جہاں ان پر رحمت نازل فرمائے ان کی نسبت سے اللہ تعالی ہم کو بھی اپنی رحمت سے نواز اور محدثین نے اور ہمارے اسات ذائع کرام نے ہم پر جو احسانات کیے ہیں کہ وہ علوم آج تک ہمیں منتقل کیے ہیں اور ہماری جو آج نسبت ہے ان علوم کے ساتھ ہمیں اس کے قدر کرنے چاہیے اور اس کو ہمیں اگلی نسلوں تک منتقل کرنے کے لئے اپنے اندر استعداد پیدا کرنا چاہیے اللہ تعالی ان قابش کو قبول فرمائے اس تقریب کو اللہ قبول فرمائے اور اس کو دین کے علوم کی اشاعت اور اس کی قبولیت کا ذریعہ بنائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين ماشاء اللہ اکبر نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت زنداباد مولانا فضل احمان قائد جمعیت علیم اسلام پاکستان فرمائے پاکستان عزر مفتی منیر عمد آخون ورمائے 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 پاکستان عزر ورمائے ورمائے احمد مولانا فضل الرحمن قائد جمعیت علماء اسلام پاکستان